موسیقی پرائیم ٹائم کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک آدھا میں محمد عمجلی پرائیم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اکرام تیلنگانہ کے وقف پراپرٹیز کے تعلق سے آئے دن کوئی نہ کوئی تنازیہ ہوتا ہے اور کافی وقف پراپرٹیز پر قبضے ہو رہے ہیں کئی تنظیمیں آگے آئی ہیں ان اوخافی املاک کو بچانے کے لیے اسی میں ایک تنظیم کا نام ہے وقف پراپرٹیز پروٹیکشن سل آئیے یہ تنظیم کیا کرتی ہے کب سے کارفرما ہے اور ان کے دائرے کار کیا کیا ہے اس کے تعلق سے جاننے کے لیے اس کے صدر جناب محمد نئی مولا شریف صاحب سے بات کرتے ہیں نہیں مولا شریف صاحب آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم جی یہ بتائیے وقف پراپرٹیز پروٹیکشن سل کس نے خائم کیا کب کیا اور اس کے مقصد و غیت کیا ہے یہ 2014 میں اس وقت پراپرٹیز پروٹیکشن سل کا خیام عمل میں آیا ہے اس کے ہمارے ساتھ اس وقت میجر غوصدین قادری صاحب بھی ہوا کرتے تھے اس کے بعد وہ فرزہ علیل ہو گئے تو اب ہم میرا نام محمد نئی مولا شریف میں اس پروٹیکشن سل کا صدر ہوں اور مرزا یوسف بیک صاحب ہیں وہ اس کے نائف صدر ہیں ہمارے عبال جعوید صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہیں اس طرح جائنٹ سیکریٹری سید زہور الدین صاحب ہوتے ہیں یہ ایک باڈی ہے اس کے تحت ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کے لیے کام کیا جائے اور اس کے جو جو کیسز جو ایلیگل انکروشمنٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے نمائندگی کریں وہ پروٹ سے نمائندگی کریں پھر اس کے حکومت سے بھی اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر ضرورت پڑی ہے تو ہم عدالت کا بھی دروازہ کٹھٹھاتے ہیں یہ ہمارا پروسس جاری ہے اوکے اب تک کہ آپ کتنی پراپرٹیز بچانے میں کامیاب ہوئے اس کے لیے اس کا ڈیٹا تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن ہماری کوششیں جو جاری ہیں جیسے ٹائم ٹو ٹائم جو آ رہے ہیں اس کو ہم نمائندگی کر رہے ہیں کوٹ میں ضرورت پڑے تو کوٹ کو بھی جا رہے ہیں جیسے ایک ملہ فالی کے انوارالعلوم سوسائیٹی کے بارے میں اس کو بیس سال سے وہ بوٹ خاموش تھا تو ہمارے سل کی جانب سے اس کی نمائندگی کر گئی اور اس کا ہائی کوٹ میں اس کا کیس فائل کیا گیا اس پر جو خابض ہیں وہ صاحب کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ساری پرافرٹی کے وہ مالک ہے تو ہم نے کافی کوششیں اس کے ساتھ اب یہ کہ کیس کے ساتھ جو کوششیں کرنے پڑتی ہیں اس کے لیے ایک لیگل ٹیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کا بھی ہم نے انتظام کیا تقریباً وہ اتنی پاورفل ہیں لوگ کے تین چار وقیلوں کو بھی منیج کر لیے بہرحال کئی کافی کوششوں کے بعد اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ وق پرافرٹی ڈیکلیئر ہو گئی لیکن بچوں کی تعلیم کے تعلق سے ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر وہ پھر سٹے حاصل کر لیے اس طرح جیسے کچھ دن پہلے مہین منزل کا کیسہ آیا اس کے لیے بھی یعنی ٹائم ٹو ٹائم جب کبھی بھی کہاں جہاں کہیں انکروچمنٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم پوری پوری نمائندگی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہفتے کے روز جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس طلب کی تھی اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا مقصد کیا تھا ہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم اس سے پہلے بھی حکومت سے بھی ہم نے نمائندگی کی تھی کہ ٹونٹی سیون پوائنٹس ہم نے دیئے تھے کہ ستائیس چیزیں اب ایک ایک میں اگر بتاتے جاؤں میں بتا ساری چیزیں جہاں جہاں یہ ورک بوٹ فیل ہو چکا ہے فیل ہو چکا ہے تو ہم یہ حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بورڈ یہ ستائیس کیسز ہم ان کے سامنے رکھے ہیں کہ یہاں پر پورا بورڈ فیل ہو چکا ہے لہٰذا اس کو کمیشنریٹ بنایا جائے اور ایک آئی ایس یا آئی پی ایس آفیسر کو اس کو اپائنٹ کرتے ہوئے ان کے ذریعے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا دو سوزن فور میں بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے سارا بورڈ یعنی سارے بورڈ کو ڈیزارو کر دیا گیا اور سپیشل آفیسر کا تقرر عمل میں آیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی بورڈ کو قلدم قرار دے دیا گیا پھر اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ممبرز سے بعض ممبرز ابھی بھی موجودہ وارک بورڈ میں موجود ہیں اس وقت بلکل نااہل ہو چکا تھا بورڈ اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور سپیشل آفیسر کا تقرر بھی کیا گیا تھا لیکن پھر ریشد دوانیاں چلی پھر حکومت بدلی اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا گیا پھر بورڈ کا خیام عمل میں آیا اور ایسے لوگ بورڈ میں موجود ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کام کرنے والے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو پروفیشنل سٹاف کا تقرر اس میں عمل میں آتا ہے اور نہ تو متولیس جو اس کا جو آڈٹ ریپورٹس پابندی سے جو جو پابندی سے ریکارڈ سبمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی کام نہیں ہوتا کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں ہیں حکومت ایک پروٹیکشن کے تعلق سے ایک جیو بھی جاری کی پہلے سیون فور ٹوزاوزن ٹو میں جاری ہوا پروٹیکشن کمیٹیز ڈسٹرک وائز پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹیز بنیں گے جو وہاں کے ڈسٹرک کے کلیکٹر کے نگرانی میں وہ لوگ کام کریں گے ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ پروٹیکشن کیا جائے یہ ان کا کام تھا لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ٹوزاوزن ٹو سے لے کر آج تک یعنی اٹھارہ سال تک کوئی ایک کمیٹی بھی نہیں بنی اور نہ ایک ایمپلیمنٹیشن پھر ٹوزاوزن ٹوزن ٹو میں جیوہ تری موجودہ حکومت نے جیوہ تری جاری کیا جس ابھی تک یعنی 2016 سے اب تک یعنی پانچ سال کے دوران وہ ہی نہ تو کمیٹی بنی اور نہ تو اس کا امپلیمنٹیشن ہوا ہمارا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹیز بنے اور تائے کہ وہ پروپرٹیز کا پروٹیکشن کیا جائے یہ متعدد بار یہ مطالبہ ہو رہا ہے مگر یہ کمیشنریٹ بنانے میں حکومت بلکل سنجیدہ نہیں ہے ہم آپ کی کوشش جاری رکھیں گے اور ہم اس سے پہلے بھی جو میناٹی کمیشن تھا یہاں پر یونیٹیڈ آندھر پردیش کے دور میں تو اس وقت اس وقت کے چیئرمن عابض رسول خانوا کرتے تھے انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا تھا کہ اس میں سکیمز زیادہ ہیں لہذا سی بی آئی انکوئری کی جائے وہ ابھی تک پرنڈنگ پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ہزاروں کے کیسے ہیں نہ تو ان ورک بورڈ میں لیگل ٹیمز بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو معاویدہ اچھا دیتے ہیں سٹینڈنگ کاؤنسل کو بہتر معاویدہ دینا چاہیے یعنی میگر چند سو روپیہ دینے سے ان کا کیا ہوگا اور لہذا وہ لوگ فالو اپ برابر نہیں کرتے فالو اپ برابر جب نہیں کرتے تو کیسے ہار جاتے ہیں کئی دن ملکاج گری کا کیس ہے جیسے گھوٹلا ویگم پیٹ کا کیس ہے نائنٹی اکرس کا اس میں بار بار سیٹ بیک جو ملتا ہے ورک بورڈ کو اس لیے کہ لیگل ٹیم ان کی پاپر ہوئی میں نہ تو اس کی پیروی کرتی ہے نہ تو اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور ریکارڈ روم سے بھی ریکارڈ روم بھی تقریباً تین سال سے بند پڑا ہوا ہے اس کو لاک کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کی کیا مخاصد ہیں بند کرنے کے آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے اگر اچھائی کے لیے اگر بند کیے ہیں تو پھر یہ انکروچمنٹ یہ لینڈ گرابنگ وغیرہ بند ہونا چاہیے اور وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ وقت پر انہیں فائلیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ کیسے پالو برابر نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ کیسے ہار رہے ہیں یہ ایک نوکتہ ان کی طرف سے آتا سامنے جی جی اب اس میں پور اثر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمارے خیال میں میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو بتایا میں سیونٹی سیون کیس ایسے ہیں ایک ایک میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں فلا یعنی حسین شاہ علی درگاہ کا کیس ہے جس میں آٹھ سو اکر زمین خالی پڑی ہوئی ہے اور سی ایم صاحب نے کئی دفعہ وعدہ کیا کہ یہ وقت پرپرٹی ہے اور اس کو ہم حوالے کر دیں گے لیکن وہ آج تک اس کو حوالے نہیں ہوئی اور میر محمود پہاڑی کے تین سو چہراسی ایک 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 زمین انکروچ ہو چکی ہے اور ٹولی مسجد کاروان میں جو مسجد ہے اتنی خوبصورت مسجد ہے اس کی ستائی سیکر زمین اتنی پرائیم لینڈ ہے اور سارے شادی خانے بڑے بڑے شادی خانے بنے ہیں اور سارے زمین انکروچ ہو چکی ہے اس کو روکنے میں وارک بورٹ ناکام اور اسی طرح اوٹلا ویگم پیٹ کا واقعہ میں نے بتا دیا آپ کو اور اس کے بعد سنٹرل وارف کونسل نے یہ کیا تھا کہ بھئی آپ کے پاس لیگل ٹیمز کی کمی ہیں کمپیوٹر سے سیٹ اپ کی کمی ہیں لہذا تھرٹی لیکس ہم دے رہے ہیں آپ لوگ استعمال کیجئے اس کو حاصل کرنے بھی بھی ناکام وارک بورڈ ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے الوکیٹ کیا گیا تھا پہلی دفعہ 2015 میں بھی اس وقت بھی بجٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا بورڈ اور اسی طرح راجیب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک ہزار پینسٹ اکر زمین جس کو ائرپورٹ اتھارٹی نے حاصل کر لیا ایک سب کی سہولت کے لیے دے دیا گیا ہے ائرپورٹ سب کے استعمال میں آتا ہے لیکن اس کا معاوضہ اس کا کمپنزیشن ابھی تک وارپورٹ کو نہیں دیا گیا ایک ہزار پینسٹ اکر کا معاوضہ ابھی تک اصول نہیں ہوا اور کئی چیزیں ہیں یعنی وارپورٹ کئی مقامات پر ناکام دکھائی دیتا اور جہاں گیر پیرا درگاہ جو یہاں سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے وہاں پر کوئی انتظام نہیں ایک سا پچیس اکر لینڈ اس کی بھی انکروچ ہو چکی ہے اس کو روپنے میں بوڑنا کام اور برحال ہم پوری لسٹوں گنا نہیں سکتے اب یہ کہ ایسا کیا لاحعمل تیار کرنا ہے آپ کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیا ریزولیشن پاس کیا گیا تاکہ وقت پراپرٹیز کو بچانے میں اثر انداز ہو سکے ہاں ہم نے ہماری اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مختلف جو ایکٹیویسٹ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں سب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اس میں ایک س ایم پی عزیز پاشا صاحب بھی اس میں آئے تھے جو ہماری اس سے پہلے بھی جب 2012 میں انتر منتر پہ جب ہم دھرنا دینے کے لیے یہ کافی ہماری مدد کیے تھے انہوں نے اس وقت جب امینڈمنٹ بل پیش ہو رہا تھا اس وقت ہم نے کافی انپوٹس دیئے تھے اس میں جو اس میں خوبول کیے گئے اس وقت 2013 کی بات ہے جب امینڈمنٹ بل پاس ہوا تھا اس میں بھی ہمارے سیل کی جانب سے اس میں انپوٹس جو دیئے تھے ہم نے کافی پوائنٹس دیئے اس میں ایکسٹ بھی کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اب آگے کے لیے کیا لائے ہے ملے آہ آگے کے لیے اب آہ عزیز باشا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب اب کنٹینیوس پراسس ہم آہ حکومت پر آہ پریشر بیلڈ اپ کریں گے آہ پہلے تو ایک آہ دھرنا آرینج کریں گے سیکنڈ سیکٹمبر کو اور آویرنیس ہماری کمیونیٹی میں آویرنیس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آہ غریب بہت پریشان حال ہیں مغا کرائے کے مقانوں میں رہتے ہیں اور یہ ہیں کہ چند ایک مٹھی بھر لینڈ گرابرز ہزاروں کی ایکر کے زمینات جو ہیں وہ ان پر قبضے کر کے بھی اسیوز ہو رہا ہے اس کا غریبوں کو ٹھیک ہے لوگ ان کے ان کو ٹیننٹ بناتے ہوئے وہ قورٹ کی جانب سے سو سو گز یا پچاس گز جو بھی ہے جیسے بھی ممکن ہو غریبوں کو آلات کرنے کرنے میں آہ بہتر ہو سکتا اب جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ اتنا یہاں کا جو لینڈ گرابرز کا جو مافیا ہے وہ اتنا انفلینس کرتا ہے کہ کوئی بات مانتے ہی نہیں ہوا کہ بھئی آپ کچھ بھی بات اگر سامنے رکھے کوئی پروپوزل تو کہتے ہیں یہ منشایب آپ کے مطابق نہیں ہے منشایب آپ کے مطابق کون سا کام ہو رہا وہاں پر ساری لینڈ گرابنگ ہو رہی ہیں انکرویچمنٹ ہو رہا اور کرائے بھی میگر کرائے اتنے ہزاروں کے انسٹیوشنز ہیں بتیس ہزار انسٹیوشنز ہیں یہاں پر سلنگانہ میں اور اس کے اتنے کم کرائے کرائے اتنے کم آتے ہیں کہ ایک دکان کا ایک کرایا اگر بیس ہزار روپی اگر ماہ نہ آ اس کا کرایا مارکٹ ویلیو ہے اس کے دو ہزار روپی بھی حصول نہیں کرتے وہ بھی بڑی مشکل تھے دو ہزار دیڑ ہزار روپی اس سے حصول کرتے یعنی اس سے پہلے ایک ریویو کمیٹی بھی بنائی گئی تھی وہ سارے کمیٹیوں کو برخواست کر دیا گیا نہیں کیوں جو رینٹل کمیٹی کے نام سے سینئر لوگوں کو سینئر ججز ہیں سینئر آئی ایس آفیسر ہیں سینئر منڈل ریونیو آفیسر جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ لٹھاتے ہوئے ایک رینٹل کمیٹی بنائیں کائیسے انہینس کریں کائیسے ترقی کریں کائیسے اس کو ڈیولپ کیا جائے یہ ہم بار بار ہم تجاویت دینی کے باوجود اب اس وقت ایسے قابل لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے محفاد کے لیے کام کر رہا ہیں یہ اسی وجہ سے جبکہ سلنگانہ کا وقت بورڈ اتنا ریچ ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو اتنی جائزادیں اس میں موجود ہیں لیکن حاصل کوئی بھی نہیں ہے جو مستقین ہیں وہ تو پریشان حال ہیں اور تو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں مدد کرنا چاہیے مدد نہیں ہو رہی ہے جی آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ہم پھر یاد کریں گے اسی موضوع پر آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جو ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم تو ہماری کوشش جاری رکھیں گے اور دھرنا بھی کریں گے پھر اس کے بعد اس کو اس پروسس کو ہم جاری رکھنے لگا اور لیگل میں بھی ہم عدلیہ کو بھی ہم کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں یہ بورڈ یہ ناکام ہو چکا ہے یہ سارے ہمارے پروپرٹیز انکروش ہو رہے ہیں سارے پروپرٹیز برباد ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہی ایک کمیشنریٹ جیسے ہندوں کا دیکھئے ہندو اینڈورمنٹ ہندوں کا کمیشنریٹ بن گیا ان کی نہ تو ایک انچ زمین بھی ان کی نہیں جاتی جبکہ یہاں پر ایٹی فائی پرسنٹ ہمارے پروپرٹیز پر قبضے ناجائز قبضے ہو گئے انکروش ہو گئے اس کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں غیر لوگ اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میگر اس کے میگر اس کے قرائے اصول ہوتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں سکھ کمیونٹی سے بھی سبق لینے کی ضرورت سکھ کمیونٹی میں کوئی ایک سکھ مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا بہتر طریقے سے وہ لوگ منیج کرتے ہیں گروزوارہ پردھندر کمیٹی کے ذریعے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی شخص باز ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں سیاسی بے روزگار وہ ہماری امت کا ہماری ملت کا جو سرمایہ ہے جو اساسے ہیں اس کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کی آقبت بھی خراب ہو رہی ہے اور ساری قوم کا سرمایہ بھی تباہ کر رہے ہیں ہم اس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ تو ناظرین یہ تھے جناب نعیم اللہ شریف صاحب یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وقف کی پراپرٹیز کو دھڑلے سے جو ہے لوٹا جا رہا ہے اور جو ان کی کوششیں ہیں وہ کس طرح سے اب تک کم کامیاب ہوئی ہیں اور آگے یہ دھرنا کریں گے لیگل میں بھی جائیں گے تاکہ وقف کی حفاظت ہو اور جو آآ کا منشاہ ہے وہ پورا ہو اور جو غربہ ہے مستحقین ہیں ان کا فائدہ ہو اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح کی کامیاب ہوتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے شب بخیر موسیقی